جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہ ہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کنی ہوگی بنگال پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن د نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کوئی پ ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی نتیش جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز سکتے ہیں پھیکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے سرکار ہمارے موجودہ پون سمرتن ہے شکریہ پون سمرتن ہے شکریہ پون سمرتن ہے شکریہ پون سمرتن ہے سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں دی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردی ندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی رامولاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس سرکتہ کی پتی ہے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ پیگر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویروت میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہے یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑھ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑھ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پریتہ آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا صرف نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بیوستہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑبندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندندی ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھانہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہار ہی ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعوی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھانیے راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھوماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکس دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھانیے نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جاں بلکل ہرائیں گے نیتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا ہے آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عویش واس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھانیے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیے بات سر بہت بہت دھنیے بات سر بہت دھنیے بات سر بہت دھنیے بات سر بہت دھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کی سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بیوستہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نے بات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جوڑ ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جوڑ ہونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت کو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پریناب دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منطری آدھے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے بات سر باتی لکیٹ چٹر جی یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تین کیو سو مچ تین کیو سو مچ سپیقر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے عوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی عوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ عوشواس پرستاو ہے جس میں عوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمئے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سن نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کسر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کی سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جھوڑ ہونا ہوگا کل گریہ منطری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جھوڑ ہونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر سر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گنات کا پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہ تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہے میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدمی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھ ہوں اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوسطہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدمی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی نتیج جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آج سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر تھکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچونیٹی سر اس صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رام بلاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مظفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا جلت مہیلا کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو ٹکروں میں کاٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑبندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پہ دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو بیسے بھی بہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر پھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں دی اس وقت کس کی سرکار دی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام ہم یہ باتے آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی ہے سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے worldly جانا چاہئے یہ پر سر یہ collective responsibility ہونی چاہئے selective responsibility نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بحار بھی گئے تھے بحار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفربور ابھی بچوارا میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکم کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مظفر پور میں دوشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواف ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی رامولاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نیر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر تھکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس صدن میں آئے عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی عوی شواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ عوی شواس پرستاو ہے جس میں عوی شواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت کو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر ماتھی لوکیٹ چٹر جی تھکان آور آہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ میں دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے اب اشواس پرستاو کے ویروت میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سن نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کی سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جھوڑ ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جھوڑ ہونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر کہ دیش کی جنتہ کا وشواف ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارت دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آج سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عوی شباس پرستاو کے ویروہ میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنیا نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر پھیکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس صدن میں آئے عوی شباس پرستاو کے ویروہ میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رام بلاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی عوی شباس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ عوی شباس پرستاو ہے جس میں عوی شباس سرکار کے پرتی کم بلکہ عوی شباس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ عوی شباس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کنی ہوگی بنگال پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد ویوسطہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو پیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نیر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز سر تھکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس ساتھا کے ساتھی تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمجھ سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں دی اس وقت کس کی سرکار دی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سار مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش نتیش جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نیر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بھکانہ ورہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس سرکتا کی سرکتی ہے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ میں دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اور وشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں دی اس وقت کس کی سرکار دی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں آدمی گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندندی ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھوماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیگر سر فور گیونگ می دس اپورچنیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجیے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردی ندیت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیشی نیتیشی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پریناب دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر ماتھی لوکیٹ چٹر جی ٹھکانہ ورہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑھ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑھ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کسر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جوڑ ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جوڑ ہونا ہوگا اس میں آپ آئسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواہ دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواہ کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیج جی کو ویسے بھی بحار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بحار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر تکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس دکتا کے ساتھی تکیو سو مچ تکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رام بلاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پر سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام آدھنئے گرہمنتری جی نے رکھی صرف یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر صرف یہ کلیکٹیو ریسپونسیبلٹی ہونی چاہیے سلیکٹیو ریسپونسیبلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ صرف بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفرپور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبلیٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھانہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعہی کا پردینددو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھانیے راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھانیے نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سب میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عویش واس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھرنیے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیے بات سر پھکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس صدن میں آئے عویش واس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی عویش واس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوخہ عویش واس پرستاو ہے جس میں عویش واس سرکار کے پرتی کم بلکہ عویش واس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ واس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروب کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھان یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش شیخ ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشواف ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھوماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے صرف میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی نتیش جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اور وشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہار ہی ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اویش واس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھرنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے بات سر بہت دھنے بات سر باتی لاکیٹ چٹر جی تمہیں چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچونیٹی سر اس صدن میں آئے اویش واس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اویش واس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اویش واس پرستاو ہے جس میں اویش واس سرکار کے پرتی کم بلکہ ویش واس بڑھانا اپنے اس نئے گڑھ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑھ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ ویش واس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا جلد مہیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارت دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو بیہار کی جنتا نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤں ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتا نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتا ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑھ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑھ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لایا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مظفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکنب کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا ہعب چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلد مہیلہ کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکنب کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر اور ننگ بیوستہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان مندری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مظفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے سدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے سدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اردھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پریناب دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منٹری آدھنیں نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر ماتھی لاکیٹ چٹر جی یہ آتم چندن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے اب اشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سن نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کسر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کی سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جھوڑ ہونا ہوگا کل گریہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جھوڑ ہونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر سر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹ کا پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو ر انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدمی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدمی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی نتیش جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آج سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر تھکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچونیٹی سر اس صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رام بلاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمجھ سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مظفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس فیل گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو بیسے بھی بہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منتری آدھنے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر دھکانا و راہے کائے یہ آتم چندن ہونا چاہیے اور اس لئے اس سرچا کے ساتھی ایسا انوکھا اوشواص پرستہ ہے جس میں اوشواص سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواص بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگوں کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواص پرستہ پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادی کے ساتھ اس پرستہ کو یہاں پر لایا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں دی اس وقت کس کی سرکار دی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا تکل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نباتے ہیں سر حقی حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹ پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشواف ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعوی کا پردیندر تو کر سوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنیا نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سکتے ہیں اپرچونٹی سر اس صدن میں آئے عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی عوی شواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ عوی شواس پرستاو ہے جس میں عوی شواس سرکار کے پرتی کم بلکہ عوی شواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہیں اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دے شیخ ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی قارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواف ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نیر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر تھکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کسر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو ٹکلوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر تھکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رام بلاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پر سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا صرف نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ بات ہے آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی ہے سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوڑا میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبلیٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدنی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھانہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھانی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھانی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھانی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے دیکھتا ہی تینکیو سو مرد سپیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچنیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑھ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑھ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروب کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں دی اس وقت کس کی سرکار تھی کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا جلد مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو ٹکلوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد ویوسطہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو بیہار کی جنتا نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتا نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتا ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر تھکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس ساتھا کے ساتھی تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچنیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رام بلاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیشیک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھانی رامولاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھانی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں سدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لئے اس سرکار کے سرکار دھنکیو سو مچ دھنکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشا روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشا روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں دی اس وقت کس کی سرکار تھی کسر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارا میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچا کرنی ہوگی بنگال پر چرچا کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچا کرنی ہوگی آپ کو پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواہ دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواہ کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاجی ان کے چناؤں ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے بہت دھکانا وہ رہے ہیں اسی کے ساتھ میں صدر میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدر نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر ہی اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس میں سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں دی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواف ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیگر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے بات سر ٹھیکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنٹن ہونا چاہیے تھنکیو سو مچ تھنکیو سو مچ سپیکر سر فور گiving می تس اوپرچنیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمئے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پر سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کسر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا جائیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہیں اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے ہیں اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدنی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھانہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھانی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالج میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھانی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے نیتیش جی کو بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھانی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر پھیکانہ ورہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس ساتھا کے ساتھی دیکھیں گے سو مچ دیکھیں گے سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروب پرتیاروب کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچا کرنی ہوگی بنگال پر چرچا کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچا کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچا کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسٹ دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز ساتھ تھکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچونیٹی سر اس صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمجھ سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مظفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا جلت مہیلا کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹ کا پر سر یہ دے شیک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت کو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھنکیو سو مچ تھنکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے سدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے سدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان مندری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد چٹر جی یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیگر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویروت میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کیا ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کی سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا جلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوکلوں میں کاٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر سر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اردھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیشی نتیشی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پریناب دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے واد سر ماتھی لوکیٹ چٹر جی یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سن نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سکت جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارا میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا جلد مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بیوستہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دے شیک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردی ندیت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ دوسطہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گئے آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر تھکانہ ورہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس دکتا کے ساتھی تھنکیو سو مچ تھنکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے اب اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی باتی لوگ جنشکتی بارڈی رام بلاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پر سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا صرف نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں دی اس وقت کس کی سرکار تھی کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گھٹناٹ کا پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کہ آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنیا نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سب میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی نیتیش جی کو بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھن یہ نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دیشتر جی پھکانا وہ راہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو موچ تینکیو سو موچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اب اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ بات ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پر سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبلیٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سار مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے سدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے سدن کو اس میں ایک جو سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواف ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نیر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بھیکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لئے اس صدن میں آئے عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی عوی شواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ عوی شواس پرستاو ہے جس میں عوی شواس سرکار کے پرتی کم بلکہ عوی شواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروب کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہیں اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہار ہی ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نیر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر تھکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا آوشواس پرستاو ہے جس میں آوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہیں اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواف ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی رامولاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نیر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر تھکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ آوشواس پرستاو ہے جس میں آوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑھ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑھ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہاں وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسٹ دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز سر تمہیں چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس صدن میں آئے عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی عوی شواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ عوی شواس پرستاو ہے جس میں عوی شواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پر سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدم یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھانہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھانی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھانی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنامت لکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھانی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر تھکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس صدن میں آئے عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی عوی شواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوخہ عوی شواس پرستاو ہے جس میں عوی شواس سرکار کے پرتی کم بلکہ عوی شواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑھ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑھ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ عوی شواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروب کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھان یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھڑناوں کو آپ چھپائیں گے پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت کو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پونٹ سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر پھیکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس ساتھا کے ساتھ ایسا انوکہ آوشواس پرستاو ہے جس میں آوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپند ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروب پرتیاروب کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری گلاپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپند کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں دی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا جلت مہیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو بیہار کی جنتا نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتا نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتا ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر اس صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہے یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑھ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑھ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدمی گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مظفر پور ابھی بچوارا میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزہ ہو چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے سدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے سدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان مندری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھنکیو سو مچ تھنکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچنیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمئے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کی سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوکلوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جھوڑ ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جھوڑ ہونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر سر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت کو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اردھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنان دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر ماتھی لوکیٹ چٹر جی یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سن نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کسر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کی سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نباتے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جھوڑ ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جھوڑ ہونا ہوگا اس میں آپ آیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے پر وہاں چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کنی ہوگی بنگال پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو کناٹکہ پر سر یہ دے شیک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشواث ہمارے پردھان منطری آدنی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھانہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعہی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھانیے راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالج میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھانیے نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی نیتیش جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس عویش واس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھانیے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز سر بہت بہت دھنیواز سر بہت دیلوکیٹ چٹر جی ٹھیکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو موچ تھانکیو سو موچ پیکر سر فور گیونگ میں دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اور وشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو بیسے بھی بہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس عویش واس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھکانہ ورہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے دھنکیو سو مچ دھنکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ میں دس اپرچونیٹی سر سر صدن میں آئے اب وشواز پرستاو کے ویروت میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اب وشواز پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اب وشواز پرستاو ہے جس میں اب وشواز سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواز بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا وشواز پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچا کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچا کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہے میں جمعی کا پردی ندیت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس عویش واس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس سرکتاو کے پتی تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ میں دس اپورچنیٹی سر سر سدن میں آئے عوشواز پرستاو کے ویروت میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی عوشواز پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ عوشواز پرستاو ہے جس میں عوشواز سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواز بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا وشواز پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربانگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مظفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا بچھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر اور ننگ بیوستہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشواث ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھانہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہار ہی ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھانی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالج میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھانی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھانی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر تھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی پارٹی لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ آوشواس پرستاو ہے جس میں آوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہاں وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا جلد مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھڑناوں کو آپ چھپائیں گے سر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دیلوکیٹ چٹر جی پھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تین کیو سو مچ تین کیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچونیٹی سر سر صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کیا ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا صرف نبی کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پریستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کی سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بیوستہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھڑناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھڑناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کنی ہوگی بنگال پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دے شیک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کہ آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعوی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنیہ نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی نتیش جی کو بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنیہ نریندر موڈی جی کو دیتی ہے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس ساتھا کے ساتھی تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھیں پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پر سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پریستتیاں دی اس وقت کس کی سرکار کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدنی گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نباتے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے سدن کو سر ایک جوڑھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے سدن کو اس میں ایک جوڑھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کنی ہوگی بنگال پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دے شیک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کہ آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوار ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی دیش بھر کے ہی ہوا سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھنکیو سو مچ تھنکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے اتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاز کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھوماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر تھکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا آوشواس پرستاو ہے جس میں آوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروب کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہیں اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواہ ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواہ دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردی ندیت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواہ کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیشی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنان دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نیر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر پھکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ آوشواس پرستاو ہے جس میں آوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی رامولاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی کو بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آج سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر تھکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس صدن میں آئے عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رام بلاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی عوی شواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکھا عوی شواس پرستاو ہے جس میں عوی شواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمجھ سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مظفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو بیسے بھی بہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منتری نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنی بات سر یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لئے اس سرچا کے ساتھی ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ اوشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگوں کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ اوشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں دی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھوماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو بیہار کی جنتا نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتا نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتا ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھنکیو سو مچ تھنکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویروت میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواہ دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواہ کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گئے آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھے ہیں نریندر مہودی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے بات سر بہت دھنے بات سر بہت دھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچنیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمئے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سن نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کی سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا جلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوکڑوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جھوڑ ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جھوڑ ہونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر سر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدمی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اردھ ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدمی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی نتیج جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آج سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر پھیکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جیسے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رام بلاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پر سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدمی گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو ٹکروں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جھوڑ ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جھوڑ ہونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیشیک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو بیہار کی جنتا نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤں ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتا نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتا ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں سدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر پھیکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس ساتھا کے ساتھی تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رام بلاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمجھ سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشق میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں دی اس وقت کس کی سرکار دی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکرم کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سار مزفر پور میں دشکرم کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندندی ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھڑناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھڑناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گھڑناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش نتیش جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نیر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بھکانہ ورہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس سرکتا کی سرکتی ہے دھنکیو سو مچ دھنکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ میں دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اور وشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا صرف نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدمی گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سکتا جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مظفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیضا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا جلت مہیلا کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبلیٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھانہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھانی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھانی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے نیتیش جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیے بات سر بہت دھنیے بات سر بہت دھنیے بات سر بہت دھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچنیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر ہی اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر ارد ننگ بیوستہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہیں اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردی ندیت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیشی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنامہ دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر پھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس درکا کے ساتھ دھنکیو سو مچ دھنکیو سو مچ سپیکر سر فرگیونگ می دس اپرچنیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا صرف نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سکتے جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو ٹکلوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہیں اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جھوڑ ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جھوڑ ہونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیشیک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالج میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاجی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نیر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر تھکانہ ورہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رام بلاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث شل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروب کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سار مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناؤں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناؤں کو اب اٹھائیں گے آپ کو چرچا کنی ہوگی بنگال پر چرچا کنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچا کنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچا کنی ہوگی آپ کو گناٹکا پر سر یہ دش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکرو میں بھاٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز سر تمہیں چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپنڈ ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلیاب نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپنڈ کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کنی ہوگی بنگال پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر سر اپنی لوکیٹ چٹر جی تھکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس دلکہ کے ساتھ سر شکریہ جو مچ شکریہ جو مچ سپیکر سر فرگیونگ میٹس اپرچونیٹی سر اس صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑھ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑھ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سنن نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گنات کا پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اردھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس عویش واس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد چٹر جی یہ آتم چنتن ہونا چاہیے دھنکیو سو موچ دھنکیو سو موچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر صدن میں آئے اب وشواز پرستاو کے ویروت میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اب وشواز پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اب وشواز پرستاو ہے جس میں اب وشواز سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواز بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا وشواز پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سنن نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ عرول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارا میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزام چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس فیر گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر اردھ ننگ بہتوسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر کہ دیش کی جنتہ کا وشواف ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نیر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر تھکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس صدن میں آئے عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی عوی شواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ عوی شواس پرستاو ہے جس میں عوی شواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھنک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت کو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت نیواز سر پھیکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے دیکھنکیو سو مچ دیکھنکیو سو مچ سپیکر سر فور گوونگ میں دوسر اپرچنیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پر سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کسر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر سر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوار ہمارے پردھان منتری آدھنی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بہاری ہوں سر بہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہے میں جمعوی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوسطہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنان دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس سرکان چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ میں دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے اب اشواس پرستاو کے ویروت میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا صرف نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سکتا جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو صاحب یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جھڑ ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جھڑ ہونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھڑناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھڑناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کنی ہوگی بنگال پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دے شیک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کہ آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعوی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنیا نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی نتیش جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنیا نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز سر پھیکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اب وشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اب وشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اب وشواس پرستاو ہے جس میں اب وشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلکیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا صرف نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں دی اس وقت کس کی سرکار دی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندندی ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھڑناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھڑناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیشیک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کہ آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا بشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنیے راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنیے نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی نیتیش جی کو بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاجی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس عویش واس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر چٹر جی پھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھنکیو سو مچ تھنکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اب اشواز پرستاو کے ویروت میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواز پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواز پرستاو ہے جس میں اوشواز سرکار کے پردی کم بلکہ وشواز بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پردی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواز پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو آپ کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدمی گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندند یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردی ندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھوماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا ہے آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر پھیکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ پیگر سر فر گیونگ می توس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی پاٹی لوگ جنشکتی پاٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر ہی اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پر سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کسر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا اقل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا جلد مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوکروں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر سر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوار ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پریناب دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد چٹر جی یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے سرکان چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ میں دس اپرچنیٹی سر 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 سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑھ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑھ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹ کا پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواہ دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتہ آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواس کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالرز میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز سر تھکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس صدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکی وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لیے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دوشکن کر کے اس کے شریر کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو صاحب یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے صاحب حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جوڑ ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جوڑ ہونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردیندد کو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پہ دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو پیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پونٹ سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر تھکانا و راہے کا یہ آتم چنتن ہونا چاہیے شکریہ 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 سیٹھان سیدھان میں آئے اوشواز پرستاو کے ویروت میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواز پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہے یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواز پرستاو ہے جس میں اوشواز سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواز بڑھانا اپنے اس نئے گڑھ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑھ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواز پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کسر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزاپ چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت محیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بیوسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوار ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بھیکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لئے اس دیکھا کہتی ہے ڈاکڑی ہے سر دیکھا کہ یہ آتم چاہئے سر اس سدن میں آئے عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی عوی شواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا عوشواص پرستاب ہے جس میں عوشواص سرکار کے پرتی کم بلکہ عوشواص بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ عوشواص پرستاب پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاب کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مظفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس سرکتاو کے ساتھ دھنکیو سو مچ دھنکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچنیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑھ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑھ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروب پریتہ آروب کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھنک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندندی ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گھٹناٹ کا پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواث ہمارے پردھان منتری آدھنی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ برتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعوی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرینام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھن یہ نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر ماتی لوکیٹ چٹر جی یہ آتم چنتن ہونا چاہیے thank you so much thank you so much speaker sir for giving me this opportunity sir it's southern میں آئے آوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی آوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ آوشواس پرستاو ہے جس میں آوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑھ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑھ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری قلعہ آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جڑھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جڑھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کنی ہوگی بنگال پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنیا نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی نیتیش جی کو بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں اس صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنیا نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز سر پھیکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اب وشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی پارٹی لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اب وشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اب وشواس پرستاو ہے جس میں اب وشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا صرف نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں دی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مظفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کنی ہوگی بنگال پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دے شیک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کہ آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھن یہ نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی نتیش جی کو بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس عوی شباس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھن یہ نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیوات سر پھکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنٹن ہونا چاہیے دیکھو so much دیکھو so much speaker sir for giving me this opportunity sir صدن میں آئے اور ویشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی باڈی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواث پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواث پرستاو ہے جس میں اوشواث سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواث بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواث پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پر سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدمی گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سار مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نباتے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھڑناوں کو آپ چھپائیں گے چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھوندن جیت کر آئے گا راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اردھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھن یہ نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں سدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھن یہ نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر ٹھیکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے سرکار ہمارے موجودہ سرکار کرتی ہے سرکار کرتی ہے سرکار کرتا ہے سر از سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر از سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا عوشواص پرستاب ہے جس میں عوشواص سرکار کے پرتی کم بلکہ عوشواص بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ عوشواص پرستاب پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاب کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مظفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گھرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواہ دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواہ کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیشی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچنیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی پارٹی لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گھڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گھڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گھڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمئے سے پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ عرول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارا میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت محیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرامنٹری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناؤں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناؤں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچا کرنی ہوگی بنگال پر چرچا کرنی ہوگی آپ کو بہار پر چرچا کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر سر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواہ دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت کو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواس کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز سر بہت دھنیواز سر بہت دیلوکیٹ چٹر جی ٹھیکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پر سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کسر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدنی گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹ کا پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھانہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردی ندیت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنیے راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنیہ نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی نتیش جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں اس صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنیہ نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز سر پھیکانا وہ راہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اور وشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نباتے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹ کا پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوار ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی رامولاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس عویش واس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھکانا وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ پیگر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے عوشواز پرستاو کے ویروت میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی عوشواز پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ عوشواز پرستاو ہے جس میں عوشواز سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواز بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا وشواز پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کیا ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا جلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اردھ ننگ بیوستہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر ٹھیکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ سپیگر سر فور گیونگ می دس اپرچنیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویروت میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کی سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوکلوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جھوڑ ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جھوڑ ہونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر سر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیشی نتیشی کو ویسے بھی بہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنان دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویروض میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد چٹر جی یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس سرکان چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویروت میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا صرف نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سکتے جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مظفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو ٹکروں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جھوڑ ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جھوڑ ہونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردھانی دیتو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھانی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردھان منتری آدھانی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نیر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز سر تھکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس ساتھا کے ساتھی تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاز کی درف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشق میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں دی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکرم کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سار مزفر پور میں دشکرم کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کنی ہوگی بنگال پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش نتیش جی کو پیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نیر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز سر تمہیں چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس صدن میں آئے اور ویشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پر سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ بات ہے آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سکتا جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوڑا میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبلیٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہیں اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسרوں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کنی ہوگی بنگال پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو گناٹکا پر سر یہ دیش شیخ ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدنی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھانہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھانی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اور دیوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھانی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھانی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت 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 دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد چٹر جی ٹھیکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن تینکیو سو مارس پیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچنیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی پارٹی لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں آپ اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑھ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑھ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑھ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوکلوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک ج translowنا ہوگا کل گرہمنتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر بورے صدن کو اس میں ایک جڑھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچا کرنی ہوگی بنگال پر چرچا کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچا کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر سر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہے میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنان دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھنیواد سر بہت دھکانہ ورہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس سرکان چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویروت میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجلیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا صرف نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی صرف کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سکتا جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گڑوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نیر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز سر پھیکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس ساتھا کے ساتھی تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ اوشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشق میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں دی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سار مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندندی ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھڑناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھڑناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کنی ہوگی بنگال پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو گھڑناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ کو ملا اور اور چوبیس میں اس سے بڑا جنہ دیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندر تو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی نتیش جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس عوی شباس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواز سر ہمارے آدھنے کی سرکار اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریا اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام ہم یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بحار بھی گئے تھے بحار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفرپور ابھی بچوارا میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لو وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندندی ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناڑکا پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھانہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھانی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھانی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھانی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت 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 دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنطن ہونا چاہیے اور اس لیے اس ساتھا کے ساتھی تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رام بلاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی عوی شواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ عوی شواس پرستاو ہے جس میں عوی شواس سرکار کے پرتی کم بلکہ عوی شواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروب کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشواف ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواد دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواد کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد ویوستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیشی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آج سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منتری آدھانی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے بات سر تھکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس صدن میں آئے عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی پارٹی لوگ جن شکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی عوی شواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ عوی شواس پرستاو ہے جس میں عوی شواس سرکار کے پرتی کم بلکہ عوی شواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہاں وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو ٹکلوں میں کاٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت کو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سنتالج میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو بیہار کی جنتا نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤں ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتا نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتا ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر تھکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس دکتا کے ساتھی دیکھو سو مچ دیکھو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اوپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رام بلاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سر یہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا صرف نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سکتے جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مظفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس ویل گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلہ کے ساتھ سر مظفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو ٹکروں میں کاٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤں ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنیواد سر پھکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس ساتھا کے ساتھی سرکار ہمارے موڈی جی یہ اپنے میں ایک ایسا انوکھا اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپند ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ رتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلاپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپند کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکم کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا جلد مہیلہ کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکم کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسید دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیش جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گیا تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر تھکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے اور اس لیے اس صدن میں آئے عوی شواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی عوی شواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکھا عوی شواس پرستاو ہے جس میں عوی شواس سرکار کے پرتی کم بلکہ عوی شواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے رتیاروب کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاز کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر ارد ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈی اے گھڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منتری آدھر نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھنے والد سر بہت دھکانہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمئے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹو ٹکلوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نے بات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو شہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے وشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہو میں جمعوی کا پردیندت وہ کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنے راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکست دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس اپنے کو کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنے نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیش جی نیتیش جی کو بیسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گیا آدھر سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے آئے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس عوی شباس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جن شکتی پارٹی رام لاز پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منطری آدھنے نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر تھکانہ وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ سپیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر اس صدن میں آئے عوی شباس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی بارٹی لوگ جن شکتی بارٹی رام لاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس صدن نے کئی عوی شباس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ عوی شباس پرستاو ہے جس میں عوی شباس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشباس بڑھانا اپنے اس نئے گڑ بندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑ بندن ان کے ساتھ ہے جس گڑ بندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشباس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلبدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروب کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سار مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑبندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی جب نباتے ہیں سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کنی ہوگی بنگال پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کنی ہوگی آپ کو گناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشوات ہمارے پردھان منطری آدمی نریندر موڈی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو تیسری سب سے بڑی ارد وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسرے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رام بلاس پون سمرتن ہماری انڈیا کی سرکار ہمارے موجودہ پردان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد بہت دھنے والد بھکانا وہ رہے کائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ سپیگر سر فور گیونگ میں دوسر اپرچونیٹی سر اس سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے میں اپنی پارٹی لوگ جنشکتی پارٹی راملاز کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیے سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ اوشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پر سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئی یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئی یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکن کر کے اس کے شریر کو دو کٹوکڑوں میں کٹ کر اور ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں پھیک دیا گیا کیوں نہیں گئی یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبلیٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندنیے ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ڈھونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو گرناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹھ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کہ دیش کی جنتہ کا وشوار ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجئے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشوات دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیے گڑھوندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکا نہیں ہو میں جمعی کا پردیندت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز پاسوان جی کی کرم بھومی ہاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشوات کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی اردھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرینام دکھاتے ہیں تیسے نمبر کی پارٹی بن گیا آدھے سے زیادہ پرتیاشی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں اس صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منتری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد صرف مطلب چٹر جی یہ آتم چنتن ہونا چاہیے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ پیکر سر فور گیونگ می دس اپرچونیٹی سر سدن میں آئے اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھنے کے لئے میں اپنی بارٹی لوگ جنشکتی بارٹی رامولاس کی طرف سے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر اس سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا ہی اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچا ہو رہی ہے سر یقیناً سرکار کی اپلبیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لائے گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کے لئے آپ نے کیا کیا سر کل گرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سے نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بیہار بھی گئے تھے بیہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارا میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکرم کر کے دس سال کی بچی اس کو تیزا چھڑک کر اس کو جلا کر مار دیا گیا اس کے شریر کو اپنے ہی گھر میں دس وی گھڑے میں اس کو دفنا دیا گیا دلت مہیلا کے ساتھ سر مزفر پور میں دشکرم کر کے اس کے شریر کو دو کٹوں میں کٹ کر اردھ ننگ بے وسطہ میں سر کھیت میں بھیک دیا گیا کیوں نہیں گئے یہ لوگ وہاں پر اپنے گھڑ بندن کو تو مضبوط کرنے گئے پر کیوں نہیں ایسے پریواروں سے جا کر ملے تو سر یہ سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی جب نبات ہے سر حقیقت ہے دیش کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ماں بیٹی کے ساتھ ایسی گھڑنا ہو رہی ہے تو وہ اکشم میں ہے وہ اندندن یہ ہے اور اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس میں پورے صدن کو سر ایک جو ہونا ہوگا کل گرہ منتری جی نے جس طریقے سے اپیل کی سر پورے صدن کو اس میں ایک جو ڈھونا ہوگا اس میں آپ آئیسولیٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ جہاں آپ کی سرکار ہے وہاں کی گھٹناوں کو آپ چھپائیں گے اور جہاں دوسروں کی سرکار ہیں وہاں کی گھٹناوں کو آپ اٹھائیں گے آپ کو چرچہ کرنی ہوگی بنگال پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو بیہار پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو راجستان پر چرچہ کرنی ہوگی آپ کو کنناٹکہ پر سر یہ دیش ایک ہے سر آپ اس کو ایسے ٹکروں میں باٹ کر آپ نہیں آئیسولیٹ کر کے آپ اپنے بشو کو اٹھا سکتے اور یہی کارن ہے سر کی دیش کی جنتہ کا وشواس ہمارے پردھان منتری آدمی نریندر مودی جی پر ہر چناؤ کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ دن دون نہیں سر دوہزار چوبیس چناؤ سامنے ہے سر اسی میں دیکھ لیجے گا دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش اٹھارہ میں یہی ساری باتیں ہو رہی تھی یہی ساری باتیں اٹھارہ میں کی گئی تھی انیس میں دوہزار چودہ سے بڑا جنادیش ہم لوگ کو ملا اور اور چوبیس میں اس سے بڑا جنادیش ہم لوگ لے کر آئیں گے میں بیہاری ہوں سر بیہار سے کم سے کم میں وشواہ دلاتا ہوں چالیس کی چالیس سیٹے ہمارا انڈیا گڑھ بندن جیت کر آئے گا اس میں کہیں کوئی شنکہ نہیں ہے میں جمعی کا پردی ندیت ہو کرتا ہوں سر میرے نیتا میرے پتا آدھنی راملاز باسوان جی کی کرم بھومی حاجی پور رہی ہے سر بیہار کے ہر ایک جلے میں گھماؤ اور وہ میرے وشواس کو بڑھاتا ہے آج بیہار کے یوہ دیش بھر کے یوہ سر دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ وستہ بنتے پر دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار سینٹالیس میں ہمارے دیش کو ایک وکسد دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سپنے کو کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے آج کے پردان منطری آدھنی نریندر موڈی جی پورا کر سکتے ہیں اسی لئے سر میں اپنی پارٹی کی طرف سے جہاں بلکل ہرائیں گے بلکل ہرائیں گے نیتیج جی کو ویسے بھی بیہار کی جنتہ نکار چکی ہے دوہزار بیس کے پرنام دکھاتے ہیں تیسری نمبر کی پارٹی بن گئے آدھے سے زیادہ پرتیاجی ان کے چناؤ ہار گئے تو جن کو بیہار کی جنتہ نے ریجیک کر دیا دیش کی جنتہ ان کو کیسے اپنائے گی یہ بہت بڑا سپنا دن میں یہ دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ سر میں صدن میں آئے اس اوشواس پرستاو کے ویرود میں اپنی باتوں کو رکھتے ہوئے لوگ جنشکتی پارٹی رامولاز پون سمرتن ہماری انڈیے کی سرکار ہمارے موجودہ پردھان منطری آدھنی نریندر موڈی جی کو دیتی ہے بہت بہت دھنے والد سر ٹھیکا نہ وہ رہے کھائے یہ آتم چنتن ہونا چاہیے سر میں کھڑا ہوا ہوں سر سدن نے کئی اوشواس پرستاو اس سے پہلے دیکھے پر مجھے لگتا یہ اپنے میں ایک ایسا انوکہ اوشواس پرستاو ہے جس میں اوشواس سرکار کے پرتی کم بلکہ وشواس بڑھانا اپنے اس نئے گڑبندن کے پرتی زیادہ پراتمکتہ دی جا رہی ہے ان لوگ کو اس بات کو درشانہ ہے کہ کس طریقے سے یہ گڑبندن ان کے ساتھ ہے جس گڑبندن کو بنانے کا یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے یہ لوگ پریاس کر رہے ہیں سریعہ وشواس پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہے سر یقینا سرکار کی اپلپدیوں کو بتانا بھی ضروری ہے پر اس سے پہلے جس ادیش کے ساتھ اس پرستاو کو یہاں پر لیا گیا ہے منیپور کو لے کر اس پہ سر میں ضرور اپنی باتوں کو یہاں پر رکھنا چاہوں گا سر پچھلے تین دن سے بحث چل رہی ہے اور ان تین دنوں میں سر صرف دوشہ روپن ہی کیا گیا ہے صرف یہاں پر باتوں کو دوش لگا لگا کر بتایا گیا ہے کسی نے بھی یہاں پر سمادھان دینے کا پریاس نہیں کیا سر آروپ پرتی آروپ کی راجنیتی میں منیپور کے لوگ وہاں بیٹھے سننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ہماری بہتری کلیاب نے کیا کیا سر کلگرہ منتری جی نے اتنی خوبصورتی سے تمام پکشوں کو رکھا اور اتنی ونمرتہ سے انہوں نے ساری باتوں کو رکھا پر اس کے باوجود صرف دوشہ روپن کرنا سر نبے کے دشک میں بھی منیپور میں اسی طریقے کی پرستیتیاں تھی اس وقت کس کی سرکار تھی سر کیا اس وقت کی سرکار نے موجودہ سرکار کو کوئی انپورٹ دیا کیا اس وقت کے سرکار میں بیٹھے لوگوں نے کتنی بار اس صدن میں چرچہ کی کتنی بار کن لوگوں نے اس چرچہ کا جواب دیا کل تمام یہ باتیں آدھن یہ گرہ منتری جی نے رکھی سر یہ لوگ گئے تھے منیپور بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے یہ پر سر یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے سیلیکٹیو رسپونسیبیلٹی نہیں سر جو لوگ منیپور گئے تھے یہی لوگ سر بہار بھی گئے تھے بہار میں کیوں نہیں یہ لوگ گئے دربنگا کیوں نہیں گئے یہ لوگ ارول کیوں نہیں گئے یہ لوگ مزفر پور ابھی بچوارہ میں سر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ دشکن کر کے دس سال کی بچی